دوستو جس طریقے سے دنیا میں جینے کے لیے کھانا رہنا کام کرنا ضروری ہے اسی طرح جینے کے لیے نہانا بھی ضروری ہے اور اچھا نہانا ضروری ہے سب سے پہلے دوستو میں بات کروں گا گلت طریقے سے نہانے والوں کی دوستو ہمارے سوسائٹی میں انڈیا میں دوستو بہت سے لوگ 90% لوگ گلت طریقے سے نہاتے ہیں جس میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں سوہ کچھ تو جلدی واجی میں نہاتے ہیں فرسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جلدی جلدی نہا کے آفیس کے لیے بھاگتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پانی ڈالنے سے سریر کے اوپر ڈرتے ہیں اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوستو سابون لگاتے ہیں باڈی کے اوپر اور فٹا فٹ سے پانی ڈالتے ہیں کوئی باڈی کو میل نہیں چھٹانا جو پسینے کے دورہ ہماری باڈی میں میل جم جاتا ہے اسے بھی نہیں چھٹاتے ہیں فٹا فٹ سے کپڑے ڈالتے ہیں اور پتا نہیں کہاں بھاگنا ہوتا ہے انہیں جلدی میں جانا ہوتا ہے دوستو ہم میں بات کروں گا صحیح طریقے سے نہانے کی تو سب سے پہلے تو ہمیں صوبہ جلدی اٹنا ہوتا ہے آج کل گرمیوں کا موسم میں تو جلدی ہمیں اٹھ کے صوبہ ایک سے ڈیڑھ گلاس ہلکا گنگونہ پانی پینا ہوتا ہے دوستو جس سے ہمارے پیٹ کی ساری گندگی جو ہماری باڈی کے اندر جمی ہوتی ہے وہ ساری مل کے دورہ باہر نکل جائے اس کے بعد دوستو ہمیں فریش ہونے کے لئے جانا ہوتا ہے اچھے سے ہم فریش ہونے اس کے بعد ہمیں ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے تھوڑا باڈی ورکاوٹ کیجئے باڈی کو کھولیے ایکٹیو رکھئے شریر کو اس کے بعد دوستو شریر میں جب پسینہ آئے گا شریر سے جو گندگی نکلے گی پسینے کے دورہ اس کے بعد اپنا باڈی پہ دوستو پھر نہانے جائیے اپنا پھر بات لیجئے اس میں دوستو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو تھوڑا سابون لگا کے اچھے سے پانی وانی ڈالیے دوستو اور جب شریر سے جب آپ مل چھٹائیں گے کیونکہ جو پسینی کے دورہ باڈی میں مل جم جاتا ہے تو مل چھٹانا بہت ضروری ہوتا ہے دوستو مل نکالنا شریر سے بہت امپورٹنٹ ہے تب ہی باڈی دوستو ہماری فریش ہوتی ہے ایکٹیو ہوتی ہے اور ہمارا مائنڈ بھی فریش ہوتا ہے اور جو باڈی کی چمک ہوتی ہے گلو ہوتی ہے وہ بھی دوستو بڑھتی ہے تو نہانے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے دوستو شریر سے مل نکالنا جو جمس ہوتے ہیں وہ نکالنا بہت ضروری ہے نہیں تو دوستو ایسے سیمپل سابون لگا کے نہا لیا اور پانی ڈال لیا یہ بلکل طریقہ نہیں ہے دوستو اچھے سے نہانا یہ ہوتا ہے جو باڈی میں ہر روز ڈیلی شریر سے مل نکالے جب باڈی سے مل نکالے گا تو دوستو بیماریاں آٹومیٹک بھاگ جائیں گی بیماریاں بھی نہیں لگیں گی نہ بیماریاں اسپاس آئے گی تو اس لئے دوستو نہانے نہانے کا خاص دھیان رکھئے اور ایوری ڈیلی نہائیے یہ ہوتا ہے صحیح طریقہ اور دوستو روز نہانے سے ہماری شریر کو فائدہ کیا کیا ملے گا وہ بھی جان لو آپ سب سے پہلے تو دوستو بیماریاں نہیں لگتی ہیں ساری باڈی کی گندگی مل کے دورہ ہم نہانے کے دورہ ساری بہار ہو جاتی ہے دوسری بات دوستو شریر ایکٹیو رہتا ہے فریش رہتا ہے تھکان دور ہو جاتی ہے نہانے سے شریر میں گلو بڑھتا ہے چمک بڑھتی ہے اور دوستو آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کو ایک فریشنیس محسوس ہوتا ہے اگر جو آپ ایوری ڈی نہاتے ہیں سکول کالیج آفیس جاتے ہیں اور نہانا گرمیوں میں بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے دوستو تو اتنے سارے فائدے ہیں دوستو نہانے کے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ کو ہر چیز لائف میں ایمپورٹنٹ ہوتی کھانا کھانا بھی ضروری ہے کام کرنا بھی ضروری ہے اور اچھی صحت کے لیے اچھی ڈائٹ لینا اچھا کھانا کھانا ضروری ضرور ہونے کے ساتھ ساتھ نہانا بھی ضروری ہے گرمیاں دوستو بڑھ گئی ہیں اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنا دی اور آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میں اگلی ویڈیو دوستو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر دینا تو تھانکی سو مجھ گائز جہن وندے ماترم